یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو قنیزہ وارسی آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ جوتا چرانے کی جو رسم شادیوں کے اندر ہوتی ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کوئی اس کو جوتا چرائی بولتا ہے کوئی اس کو جوتا چھپائی بولتا ہے اور دونوں میں بات وہی ہے کہ جوتے کو یا تو کسی کے نظر بچنے کے بعد اس کو چھپا لیا جاتا ہے یا پھر جبران اس سے اتار کے اس کو چھپا لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر پیسے طلب کی جاتے ہیں جس کو ایک رسم کہا جاتا ہے تو اگر یہ واقعی جوتا چرائی ہے تو کسی کا سمان اس طرح اٹھا کے چرائی لینا یہ بھی جائز نہیں ہے اور یہ رسم کوئی اسلامی رسم نہیں ہے یہ کہ یہ یہ اندوستان کے اندر ہے باقی فورن کنٹری کے اندر شاید اس طریقے کی شادیوں کے اندر رسمیں نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ اگر اس کے اندر پیسے وغیرہ طلب کی جاتے ہیں تو کسی کے سمان پر قبضہ کر لینا پھر اس سے جبران پیسے مانگنا اور وہ بندہ بھی مجبوری میں پیسے دیتا ہے اگرچہ آپ کہو کہ نہیں خوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو خوشی کا معاملہ نہیں ہوتا اصل میں یہ مجبوری کے اندر بندہ اپنے سمان کو واپس لینے کے لیے پیسے دیتا ہے جس کو رشوت کہا جاتا ہے اپنے مال کو چھڑانے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے یا کہیں بے بندہ فس جا اور پیسے دینے کے علاوہ چارہ نہ ہو تو جبران بے مجبوری کی حالت بے اپنی عزت بچانے کے لیے جو بندہ پیسے دیتا ہے اس کو رشوت کہتے ہیں تو کسی کا مال چھین لینا اور پھر جب تک اس کو نہ دینا جب تک وہ پیسے نہ دے تو یہ رشوت ہے نجائز گناہ اور حرام ہے اس طریقے کے پیسے لینا اور دینا دونوں جائز نہیں دینے والے کے لیے تو مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک وہ سامان اس کا نہیں دیں گے لیکن لینے والے کے حق میں جائز نہیں تو یہ جو رسموں کے نام پر نجائز اور گناہ کے کام ہوتے ہیں شادی کے اندر اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے لوگوں نے منگڑت اپنے یہ بنا لیا ہے اب یہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو راستے میں کوئی پولیس والا بھی مثال کے دور پر ٹرافک پولیس والا پکڑ لیتا ہے اور آپ کا اگر دو ہزار روپے کا چیلان کاٹ دے وہ اور آپ اس چیلان سے بچنے کے لیے اس کو اگر پیسے دیں گے پانچ سو روپے تو آپ اس کے موپر یہ نہیں کسکتے کہ یہ رشوت اس کو رکھ لو آپ اس سے یہی بولیں گے کہ میری خوشی سے ہے چلو ٹھیک کہ آپ اس کو رکھ لو بات کو ختم کرو چائے پانی کے ہیں میں اپنے خوشی سے دے رہا ہوں تو یہ خوشی اصل میں نہیں ہوتی آپ کو بھی پتائے کہ وہ رشوت ہے ٹھیک ویسے اس کے اندر جو ہوتا ہے کہ رسم ہے شادی ہے خوشی ہے خوشی نہیں ہوتی اگر آپ اس کے جوتے نہ لیں تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ جتنے آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کبھی بھی وہ اتنا پیسہ نہیں دے گا یہ ڈیمانڈ بھی زیادہ کرتے ہیں پھر بارگینی ہونے کے بعد خاص طور سے لڑکیاں ہی ارکتے کرتے ہیں انہی کو دیکھنا چاہیے کہ شادی جب بھر یہ خاندان کی ہو تو اس چیندے انوالو نہ ہو اگر دوسرے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر شامل نہ ہو اور اس کا جو پیسہ پھر باٹا جاتا ہے سب گندا تو وہ پیسہ بھی نہ لیں اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے